میں پربو کا دھنیواد دیتا ہوں اس سندھیا سمیں کے لئے آپ نوجوانوں کے ساتھ پربو کے چرنوں میں آنے کا پربو نے ایک اچھا موقع دیا پیچھلے کچھ مہینوں سے شنیوار شام کے سمیں ہم نوجوان اکھٹے مل کر آپ نوجوانوں کے ساتھ مل کر پربو کا وچن سکھانے کا پربو ہمیں بھی سو بھاگے دے رہا ہے اور ہمارا وشواس ہے کہ یہ شنیوار کی زبھاؤں سے آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور آتما میں آپ بلونت ہو رہے ہیں پربو کی اچھا کو آپ پہچان پا رہے ہیں اس لئے آئیے آج شام کے سبح کو ہم پرارتھنا کے ساتھ شروع کریں اپنے سروں کو جکھائیں آنکھوں کو بند کریں اور پرارتھنا کریں ہاللویا کہ پربو نے ہم سے بات کرنا ہے ہمارے انگرے کاری دیالو پتا ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں اس سندھیا سمیں کے لئے پتا آپ کے چرنوں میں آ کر وچن جب ہم سیکھنے جا رہے ہیں ہم ایک ایک سے آپ بات کریں پرستطی بدلتے جا رہی ہے ہمیں نہیں معلوم اگلیشن کیسا محول ہوگا لیکن پربو آپ ہمارے ساتھ ہیں آپ نے ہمیں ابھی تک چلایا آگے بھی آپ چلائیں گے آپ ہمارے پتا ہے پربو آج شام کی سبا ہم ایک کے کے لئے آشش کا کارن ہو جو لائیو سن رہے ہیں یا جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں پربو سب کے جیون میں پربو آپ کی آشش ہو سب مہیمہ آپ ہی کو دیتے ہیں یہ شمسی کے مدو نام سے ہم مانگتے ہیں آمین پیچھلے سبتہ ہم لوگ سیکھ رہے تھے کس پرکار دعود جنگل میں بھٹک رہا ہے اور کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کیسے دعود کے جیون کے الگ الگ پڑھاؤ پیچھلے سبتے ہم نے کلا کہ اس نگر کیسے جب فلسطی اسے حملہ کیے دعود جو خود ساول سے بھاگ رہا ہے جس کو خود جان کا خطرہ ہے کیسے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کلا نگر کو فلسطیوں سے اس نے بچایا پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کیسے وہاں کے لوگوں نے دعود کے ساتھ گداری کی باقی جگہوں میں بھی ہم دیکھیں پھر بھی دعود کیسے پرمیشر پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک 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 دن آگے بڑھ رہا ہے اور میرا وشواس ہے دعود کے جیون سے پرمیشر ہم ایک ایک سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے جیون میں کس پرکار کی پرستتیاں آئیں گی اور ان پرستتیوں کے بیچ میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے ہمارا چال چلن کیسے ہونا ہے یہ سب پرمیشر ہمیں پرکھرا ہے پرمیشر ہمیں بنا رہا ہے سو آئیے ہم لوگ آج کے منن میں جانے کے پہلے وہی ہم پیچھلے سبتہ جو پڑے ہوئے اسی پہلے سامویل تیسوں میں دھیا ہے اس کا چودہ سے میں پڑھ رہا ہوں پہلا سامویل تیس کا چودہ سے تب دعود جنگل کے گڑوں میں رہنے لگا اور پہاڑی دیش کے جیت نامک جنگل میں رہا اور ساؤل اسے پرتی دن ڈھونڈتا رہا پرنتو پرمیشر نے اسے اس کے ہاتھ میں نہ پڑھنے دیا اور دعود نے جان لیا کہ شاول میرے پران کی کھوج میں نکلا ہے اور دعود جیت نامک جنگل میں ہوریش نامکستان میں تھا کہ شاول کا پتر یوناثان اٹھ کر اس کے پاس ہوریش میں گیا اور پرمیشر کی چرچہ کر کر اسے ڈارڈس دلائیا اس نے اسے کہا مت ڈر کیونکہ تو میرا پتا شاول کے ہاتھ میں نہ پڑھے گا اور تو ہی اسرائیل کا راجہ ہوگا اور میں تیرے نیچے ہوں گا اور اس بات کو میرے پتا شاول بھی جانتا ہے سو ادھر ہم یوناثان اور دعود کس پرکار جیپ کے اس جنگل میں دعود کو کتنا تسلی ہے جب اس کا مطر یوناثان اسے ملنے آیا پیچھلے سبتہ ہم نے اس وشے کو دیکھا اس کو آ کر ہونسلہ دے رہا ہے اس کے شبدوں کو جرہ دیکھیں مت ڈر کیونکہ تو میرے پتا شاول کے ہاتھ میں نہ پڑھے گا تو ہی اسرائیل کا راجہ ہوگا اور میں تیرے نیچے ہوں گا اور اس بات کو میرا پتا شاول بھی جانتا ہے تو جب دعود کے جیون میں ایسی پرستی آئی ہوئی ہے مجھے اور جیدہ بتانے کا ضرورت نہیں کیونکہ آپ لوگ پیچھلے دنوں سے یہ وشے سیکھ رہے ہیں جنہوں نے پیچھلے کلاسز نہیں سنے میں چاہوں گا کہ آپ وہ کلاسز کو سنیں اس کے بعد اس کو سنیں گے تو آپ کو اس کا گہرائی سمجھ میں آئے گا اس وشے کی گمبھیرتہ سمجھ میں آئے گے ٹکڑا ٹکڑا کر کر نہیں کرم انسار آپ سنیں گے تو آپ اس سے آششت ہوں گے سو ادھر یوناثان اور داؤد داؤد کو ہم دیکھتے ہیں اب آئیے ہم لوگ اس کے ساتھ ساتھ بھجن سنگیتہ چالیس نکالیں بھجن سنگیتہ چالیس داؤد ایسی پرستیتیوں میں سے جب گزر رہا تھا اس نے جو لکھے ہوئے بھجن سنگیتہ پرمیشور کے آتما کے پریرنا سے جو لکھا میں چالیس کا ایک میں پڑھ رہا ہوں ستوتی کا ایک گیت ہے میں دھیرج سے یہوا کی باٹ جوتا رہا اور اس نے میری اور جکر میری دوہائی سنی اس نے مجھے ستیناش کے گھڑے اور دلدل کی کیچ میں سے اُبھارا اور مجھ کو چٹان پر کھڑا کر کے میرے پیروں کو درڑ کیا ہے اس نے مجھے ایک نیا گیت سکھایا جو ہمارے پرمیشور کی ستوتی کا ہے بہت تیرے یہ دیکھ کر ڈریں گے اور یہوا پر بھروسہ کریں گے یہ پورا بھجن سنگتہ اگر آپ پڑھیں تو پرمیشور کی ستوتی میں دعود گارہ لیکن ہمارا ادھر وشے میں دھیرج سے یہوا کی باٹ جوتا رہا جرہ رکھ کر آج کے دن ہم اس وشے کو جرہ دھیان دے دھیرج سے یہوا کی باٹ جوتا رہا اس کا کیا مطلب ہے خاص کر کے ہم نو جوانوں کو سب سے بڑی دکت آنے والا وشے ادھر یہ ہے ہمیں دھیرج دھرنا تھوڑا مشکل ہے ہم جلدی سے ایک ایک کام کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون کے فینس لے بھی کئی بار جلدی باجی میں لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں پشتاتے ہیں داؤد کہتا میں دھیرج سے یہوا کی باٹ جوتا رہا داؤد کو معلوم ہے کہ اگلا راجہ وہی ہے اب شیخ کیا گیا ہے یوناثان بھی اسے آ کر کہہ رہا ہے تو نسچت اگلا راجہ ہوگا داؤد کو خود معلوم ہے یوناثان بھی کہہ رہا ہے اور ایک اور بات یوناثان کہتا کہ اس کا باپ ساؤل بھی جانتا ہے کہ تو اگلا راجہ ہوگا تو میں اور آپ اگر داؤد کے ستان پر ہے ہمیں جب معلوم چل گیا کہ پرمیشر کی یوجنہ یہ ہے تو ہم انتظار نہیں کرتے ہیں ہم پھر کیسے نہ کیسے اس یوجنہ کو پورا کرنے کے لیے اپنا پریاز کرتے ہیں ہمیں اسے بہت لوگوں کو پرمیشر کی اچھا جاننے میں دکت کدھر آتی ہے ہمیں اپنے اوپر بھروسہ پرمیشر پر نہیں جرہ پرمیشر کی یوجنہ معلوم چل جائے پھر ہم کیسے نہ کیسے خود اسے پورا کرنے کے لیے جور لگائیں گے ادھر داؤد بولتا ہے میں دھیرج سے یہوا کی بات جوتا رہا یہوا کی بات جونے کا مطلب دھیرج سے بات جونے کا مطلب میں پرمیشر کے سمے کے لیے انتظار کروں گا دھیرج سے پرمیشر کے سمے کے لیے انتظار کروں گا ہم نوجوانوں کو یہ بات بہت اچھی طرح اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے پرمیشر کے سمے کے لیے انتظار کرنا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے اس کے لیے دھیرج چاہیے پرمیشر ہمارے جیون میں یہ گلتیاں ہونے کیوں دیتا ہے کیونکہ ہمیں دھیرج نہیں ہے اور یہ گلتیوں سے پرمیشر پرمیشر ہمیں ان گلتیوں سے روک سکتا لیکن پھر بھی ہونے کی عنومتی کیوں دے دیتا ہے تاکہ اس کے دوارہ ہم دھیرج سیکھیں پرمیشر کے سمے کے لیے انتظار کرنا سیکھیں اس لیے پرمیشر یہ سب ہونے دیتا ہے اور آپ میں سے جو سن رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگ گلتیاں کرتے کرتے میرا وشواس ہے آپ نے اب دھیرج درنا سیکھ لیا ہوگا دعوت کے جیون کو جرہ دیکھیں وہ اس کا سو بھاو پرمیشر کے سمے کے لیے میں انتظار کروں گا راجہ بنوں گا پرمیشر نے پہلے ہی تیہ کیا ہے میرا ابشیق ہوا ہے لیکن میں اپنی طرف سے اس کے لیے جور نہیں ماروں گا پیارے حزیزو یہ اس بات کی گمبیرتہ میں چاہوں گا کہ آج ہم اس بات کو سمجھے میں پرمیشر کے سمے کے لیے انتظار کروں گا پرارتھنا یہ کرنا ہے پربو میرے کو یہ دھیرج کا انبھاوت دے یہ دھیرج نہ ہونے کے کارن کتنے گھڑوں میں جا کر نوجوان گرے اپنے جیونوں کو برباد کیے پرمیشر کے سمے کے لیے اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے لیے پرمیشر کو ایک اچھی یوجنا ہے اس نے بنایا ہے ایک یوجنا ہر بات کے لیے پرمیشر نے ایک سمے تیہ کیا ہے ہر بات کے لیے جنم کا ایک سمے ہے مرتیوں کا ایک سمے ہے تو ہمارے جیون کے ہر گھٹناوں کے لیے پرمیشر کو ایک سمے ہے اس سمیں کے لیے انتظار میں نے کرنا ہے اگر پرمیشر کے سمیں کے لیے انتظار کرنا ہے تو بہت جروری ہے کہ آپ کا پرمیشر کے ساتھ کا سمبند مضبوط رہے تاکہ آپ کو سپشت رہے ہاں پربو کی ایک یوجنا ہے اب جیسے دعود جنگلوں میں گھوم رہا ہے پرمیشر کے سمیں کے لیے کیوں انتظار کر رہا ہے اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان سب کے پیچھے پرمیشر کو ایک یوجنا ہے ان سب گھٹناوں کے پیچھے پیچھے ہم نے پڑی ہوئی ایک ایک گھٹنا ان سب کے پیچھے پرمیشر کو ایک یوجنا ہے کر کر اگر آپ کو معلوم ہے آپ کو اگر احساس ہے تو ہی آپ پرمیشر کے سمیں کے لیے انتظار کریں گے میں کیوں آپ سے کہہ رہا ہے بہت سے لوگ گلتیاں کر کر آج پچھتا رہے ہیں پھر ہم سے بولتے ہیں ہم آپ سے بانٹنا چاہتے ہیں اپنے جیون کی سمسیاں آپ پرارتھنا کریں دیکھیں آپ اپنی جیون کی سمسیاں اچھی بات ہے آپ اپنی سمسیاں ہمیں بتاتے ہیں اس سے آپ کو ایک تسلی ملتی ہے کیونکہ آپ نے کسی سے بتا دیا وہ ایک جھوٹی تسلی ہے میں آپ کے سامنے اصلیت رکھ رہا ہوں اچھا نہیں لگے گا آپ اپنے دکھ کو جب دوسروں سے بانٹتے ہیں آپ کو ایک تسلی ملتی ہے لیکن رکھ کر جرہ سوچیں یہ تسلی سے فائدہ کیا ہے یہ جھوٹی تسلی نہیں ہے جس سے بانٹنا ہے اس سے تو بانٹا نہیں پرمیشور کے سامنے اپنا یہ وشے رکھنا تھا پرمیشور سے بتائے بینا آپ دوسروں کو بتاتے ہیں اور اب آپ کے جیون کی سمسیاں آپ مجھے بتائیں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لئے آپ بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں میں بس آپ کو یہی بول سکتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے پراتھنا کریں گے تاکہ پرمیشور آپ کو گیان اور سمجھ دیں اس سے بڑھ کر وچن سے ہی ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں اور کچھ ہم نہیں کر سکتے وچن سے سمجھا سکتے ہیں آپ کے لئے پراتھنا کر سکتے ہیں اور پرارتھنا بھی ہم آپ کے ہی پتا سے کر رہے ہیں آپ کا کرتو یہ بنے گا آپ کی جمعاری بنے گی کہ آپ پرمیشور کے ساتھ اکیلے بیٹھیں اب یہ جب بولتے ہیں بہت لوگوں کو اچھا نہیں لگتا بولتے ہیں آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں پیارے عزیزو آپ کی بات مجھے سنانے کے بجائے کیا آپ پربو کے چرنوں میں بیٹھیں گے ہاں آپ بتا سکتے ہیں بتائیں گے تو ہم سے جتنا ہوگا پرارتھنا کے ساتھ ہم آپ کو اگوائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ وشے پرمیشور کے سامنے نہیں بتائیں اور صرف ہمارے سامنے بتائیں گے تو جو تسلیم ملتی ہے وہ جادہ دیر کا نہیں ہے ادھر دعوت کے جیون سے ہم دیکھ رہے ہیں پرمیشور کی بات جو رہا ہے پرمیشور کے سمعے کے لیے انتظار کر رہا ہے جنگل میں گھومنا ہے اپنے ساتھ دکھی لوگ ہیں میرے کو ان کے ساتھ جنگل میں مارے مارے گھومنا ہے منجور ہے یہ کشت ابھی کا مجھے منجور ہے کیوں مجھے معلوم ہے اس کے پیچھے پرمیشور کو ایک ہی اوجنا ہے پرمیشور مجھے تیار کر رہا ہے میرے صوبہاو کو بنا رہا ہے پیارے عزیزو آپ بھی اپنی پرستیتی کو اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو دعود کی طرح آپ کے زبانوں سے بھی پرمیشور کے ستتی میں مدھر گیت نکلیں گے آپ پریشان کیوں ہیں کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ پرمیشور کا ہاتھ آپ کے ساتھ ہے کیا آپ کو وشواس ہے کہ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا سو آپ کو ایسی پرستیتی میں اگر رکھا ہے تو تیار کر رہا ہے میں نے پرمیشور کے سمیں کے لیے انتظار کرنا ہے کتنا دھنیا ہے وہ وقتی جس کو اندر ہی اندر یہ احساس ہے کہ پرمیشور میرے کو بنا رہا ہے یہ پرستیتی کو پرمیشور سمیں پر بدلے گا میں اس سمیں کے لیے انتظار کروں گا اپنی بل سے میں پرستیتی کو بدلنے کا پریاس نہیں کروں گا اب ہم آگے چلیں اب دعود آگے ہم آتے ہیں اس کے چوبیس میں ادھیائے میں جب شاول پلستیوں کا پیچھے کر کر لوٹا تب اس کو یہ سمچار ملا کہ دعود انگیدی کے جنگل میں اب دعود کے جیون میں دو گھٹنائیں ہوئی دھیان سے ان باتوں کو سمجھنا انگیدی میں ایک گھٹنہ ہو رہی ہے اور دوسری گھٹنہ جو ہو رہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حکیلہ نامک پہاڑی میں ایک انگیدی دوسرا حکیلہ نامک پہاڑی میں دو گھٹنائیں دعود کے جیون میں جس سے معلوم چلتا ہے دعود کس طرح پرمیشور کی بات جو رہا ہے تو آئیے ہم وہ گھٹنہ کو پڑھتے ہیں سب سے پہلا چوبیس میں تب شاول سمست اسرائیلیوں میں سے تین ہزار کو چھانٹ کر دعود اور اس کے جنوں کو بنیلے بکروں کے چٹانوں پر کھوجنے گیا جب وہ مارگ پر کے بھیڑ شالہ کے پاس پہنچا جہاں ایک گفہ تھی تب شاول دشا فرنے کو اس کے بھیتر گیا اسے گفے کے کونے میں دعود اور اس کے جن بیٹھے ہوئے تھے تب دعود کے جنوں نے اس سے کہا سن آج وہی دن ہے جس کے وشے یہوہ نے تجھ سے کہا تھا میں تیرے شطرو کو تیرے ہاتھ میں سونپ دوں گا کہ تُو اس سے منمانہ برتاو کر لے تب دعود نے اٹھ کر شاول کے باغے کی چھوڑ کو چھپ کر کٹ لیا اس کے بعد دعود شاول کے باغے کی چھوڑ کٹنے سے پچھتایا وہ اپنے جنوں سے کہنے لگا یہوہ نہ کرے کی میں اپنے پربو سے جو یہوہ کا ابھی شکت ہے ایسا کام کروں کی اس پر ہاتھ اٹھاؤں کیونکہ وہ یہوہ کا ابھی شکت ہے ایسی باتیں کہہ کر دعود نے اپنے جنوں کو سمجھایا اور انہیں شاول پر آکرمن کرنے کو اٹھنے نہ دیا پھر ساول اٹھ کر گفہ سے نکلا اور اپنا مار گلیا تو ادھر جرہ رکھ کر اس گھٹنا کو دھیان دے پرمیشور کی آتما نے لکھ کر ہمارے آتمک انتی کے لیے یہ گھٹنا کو لکھ کر رکھا ہے ساول دعود کے سامنے گفہ میں لیٹا ہوا ہے ساول کو تین ہزار فوجیوں کو چھانٹ کر لے کر آیا ہے اپنے داماد کو جان سے مارنا ہے ایسے دشمن پیچھے پڑا ہے اور وہی دشمن سامنے آپ کے پڑا ہے آپ اور میں دعود کے ستان پر ہو تو ہم کیا کریں گے دھیان رکھیں پرمیشور کا کام پرمیشور جو ہمیں پرکھتا ہے ہم ایک ایک جو یہ کلاس سن رہے ہیں پرمیشور نے آپ کو سننے کا من دیا ہے پرمیشور نے آپ کو جانچتا ہے اور ہم کتنی بار ہار جاتے ہیں ادھر دعود کے سامنے ساول دعود کے ساتھی بھی بول رہے ہیں پرمیشور نے جیسے بولا تھا دیکھ تیرا دشمن تیرے سامنے کب تک ہم یہ جنگلوں میں مارے مارے پھریں گے ہماری پرستیتی کو اب بھی ہم بدل سکتے ہیں یہ گولیا تو ہے نہیں جو ڈھال لے کر آیا ہوا یہ تو ساول ہے دعود کے ساتھ اتنے لوگ بھی ہیں اور وہ گفہ کے اندر بیٹھیں ساول نے دیکھا نہیں ہے دیکھتا نہیں ہے وہ ادھر کے گفہ اتنے اندھیرے ہوتے ہیں اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بہار کا وقتی دیکھ نہیں سکتا لیکن اندر والے کو بہار کے لوگ ساف ساف دیکھتے ہیں سو کیا آپ دیکھ سکتے کیسے پرمیشور ساول کو دعود کے سامنے لایا میرے اور آپ کے سامنے ہی پرمیشور ایسی پرستیتی بناتا ہے کہ تُو کچھ کر تُو کچھ کر دونیا اپنے بل پر آسرہ رکھ کر کرتی ہے جو پرمیشور کی باڑ جوتا ہے اس کا سو بھاو کیا ہے دعود ہاتھ نہیں بڑھا رہا بس اس کپڑے کا ٹکڑا کاتا اور اس کے لیے بھی وہ پچتایا کر سکتا ہوں نہیں کروں گا میں اپنی پرستیتی کو نہیں بدلوں گا مجھے یہ جنگلوں میں گھومنا منجور ہے پرمیشور کے سمئے تک دوبارہ میں کہہ رہا ہوں دعود کا سوچ جب تک پرمیشور کا سمئے ہے جنگل میں میں نے گھومنا ہے میں تب تک گھوموں گا پرمیشور کے سمئے میں میں گدی میں بیٹھوں گا پرمیشور کے سمئے میں یعنی پرمیشور کا جن اس کے لیے سب سے قیمتی پرمیشور کا سمئے ہے ہم کئی بار آگے ہو جاتے ہیں کئی بار پیچھے ہو جاتے ہیں جس کے قرآن جیون میں اتنے دکھوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج اس سیشن کے دوارہ نوجوان بھائی نوجوان بہن پربو کے چرنوں میں ہم اپنے آپ کو نمر اور دین کریں پربو تیرے سمئے کے لیے میں انتظار کروں گا ادھر دعود اپنے ساتھ کے لوگوں کو منا رہا ہے نہیں ہم نے کچھ نہیں کرنا کیا یہ دعود کی کمجوری تو نہیں دوسرے کیا بولیں گے موقع ملا تیری دلیری کہاں گئی تُو جو کر سکتا تھا تُو نے تو کیا نہیں تیرے پیچھے ہم بھی مارے مارے پھر رہے ہیں تُو اپنا دکھ ختم کر سکتا تھا ہمارا بھی دکھ ختم کر سکتا تھا یہ گفہ کے اندر سے سر لے کر آ جاتا تو بات ہی ختم تھی لیکن دعود نہیں اس سے ہم دعود کے اس ویکتتو کو دیکھتے ہیں اس کا وہ چارتر کو دیکھتے ہیں کس پرکار کا سوچ والا ویکتی ہے ہمارے جیون میں پرمیشر الگ الگ پرستیتی کے دوارہ ہمارے ویکتتو میں کام کر رہا ہے میری سوچ میں بدلاؤ آنا ہے تیارے عزیزو یہ نوجوانوں کے کلاسوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایک کی سوچ اگر بدل جائے میرا جیون کتنوں کے لیے آشش کا کارن بن جائے گا کتنوں کے لیے تسلی کا کارن بن جائے گا ادھر آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد دعود بھی اٹھ کر گفہ سے نکلا اور ساول کو پیچھے سے پکار کر بولا ہے میرے پربو ہے راجہ جب شاول نے مجھے مڑ کر دیکھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو دعود نے بھومی کی اور سر جھکا کر دنڈوت کی کہ دعود نے ساول سے کہا جو منوش کہتے ہیں کہ دعود تیری ہانی چاہتا ہے ان کی تو کیوں سنتا ہے دیکھ آج تُو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہوہ نے آج گفہ میں تجھے میرے ہاتھ سونپ دیا تھا اور کسی کسی نے تو مجھ سے تجھے مار ڈالنے کو کہا تھا پرنتو مجھے تجھ پر ترس آیا اور میں نے کہا میں اپنے پربو پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا کیونکہ وہ یہوہ کا ابھی شکت ہے میں اپنے پربو پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا ہم سے بہت بار گلتیاں ہوتی ہیں ہم گلتیاں کر کر پچتاتے ہیں لیکن کیا آپ گلتیوں سے سیکھتے ہیں اگر گلتیوں سے نہیں سیکھتے تو پھر پچتا کر کیا مطلب ادھر دعوت بولتا ہے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا ہماری طرح کا دیکھئے ہم پرمیشد کے مندر ہیں دعوت مندر کہا ادھر روٹی کھانے کے لئے گیا مہا یا جکوی مر گیا آگے ہم دیکھتے ہیں میں اپنے پربو پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا کیونکہ وہ یہہوہ کا ابشکت ہے اس میں تو دشتاتما ہے اب کیسے بولتے وہ ابشکت ہے پرمیشد نے اس کو سنگھاسن میں رکھا جب تک پرمیشد نے اسے زندہ رکھا ہے میں اسے قتل نہیں کروں گا دعوت کی سوچ جرہ دیکھیں پرمیشد نے اس کے لئے ایک سمیں رکھا ہے کاش میں اور آپ بھی پرمیشد کے اس سمیں کے لئے انتظار کرنا سیکھیں اگر ہم ابھی نہیں سیکھیں گے تو یہ وچن سنتے ہوئے اگر ہم نہیں سنبھلیں گے تو پیارے عزیزو بہت دکھوں کے بیچ میں سے جانا پڑے گا سیکھنے کے لئے پھر پچتاوہ ہی رہ جائے گا آگے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں پھر ہے میرے پتا دیکھ اپنے باغے کی چھوڑ میرے ہاتھ میں دیکھ میں نے تیرے باغے کی چھوڑ کو کاٹ لی پرنتو تجھے گھات نہ کیا اس سے نشچے کر کر جان لے کہ میرے من میں کوئی برائی یا اپراد کا سوچ نہیں ہے میں نے تیرے ویرود کوئی اپراد نہیں کیا پرنتو تُو میرے پران لینے کو مانو اس کے آہیر کرتا رہتا ہے یہ ہوا میرے اور تیرا نیائے کرے اور یہ ہوا تجھ سے میرا بدلہ لے پرنتو میرا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھے گا پرانچینوں کی نیتی وچن کے انسار دشتوں سے ہوتی ہے پرنتو میرا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھے گا اسرائیل کا راجہ کس کا پیچھا کرنے کو نکلا ہے اور کس کے پیچھے پڑا ہے ایک مرے کتے کے پیچھے ایک پیسو کے پیچھے اس لیے یہوا نیائی ہو کر میرا تیرا ویچار کرے اور ویچار کر کر میرا مقدمہ لڑے اور نیائے کر کے مجھے تیرے ہاتھ سے بچائے کیا دلیری سے بول رہا اپنے آپ کو مرا کتا ایک پیسو نوجوان بھائی بہن اپنے آپ کو دیکھیں ہم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں دکت اُدھر ہے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اس لیے بہت سمجھتے ہیں پرمیشن کی اچھا آپ کے جیون میں پوری نہیں ہو پاتی ہے آپ کی اچھا ہو جاتی ہے ویشہ پرمیشن کی اچھا آپ کے جیون میں تو کیا آپ چاہتے ہیں پرمیشن کی اچھا آپ کے جیون میں ہو یا آپ کی اچھا آپ کے جیون میں ادھر آگے جب دعود ساؤل سے یہ باتیں کہے چکا تب ساؤل نے کہا ہے میرے بیٹے دعود کیا یہ تیرا بول ہے تب ساؤل چلا کر رونے لگا پھر اس نے دعود سے کہا تو مجھ سے ادھک دھرمی ہے دشمن کہہ رہا گردن کاٹ سکتا تھا اب دشمن کیا بول رہا ہے جب آپ سامنے والے کا نجائز فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اٹھا سکتے ہیں اس کی کمجوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج بہت جگہوں میں یہ ہوتا ہم سامنے والے کی کمجوری کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور معلوم ہے آپ کے دشمن کے من میں آپ کے پرتی جو آدھر آتا ہے سامنے والا مجھے برباد کر سکتا تھا پھر بھی نہیں کیا آپ کے پرتی جو آدھر جو عزت آپ کو جو ملتا ہے کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں آگے پھر اس نے دعوت سے کہا تو مجھ سے ادھک دھرمی ہے تو نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے پرنتو میں نے تیرے ساتھ برائی کی اب ہم میں سے کئی لوگ بولتے ہیں نہیں ہمارے اندر شاری رکھتا ہے چلنا تو چاہتے ہیں چل نہیں پاتے پیارے بھائی بہن وہ نکھ رہے ہیں ادھر دعوت کے اندر کیا شاری رکھتا نہیں کہ دعوت کے اندر پاپ راجی نہیں کرتا تھا جیسے بھرپوری ہمیں ملیے کیا دعوت کو ایسے بھرپوری تھی کہ اس نے ساؤل کو زندہ رکھا ہم کیا بولتے ہیں آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور تُو نے آج یہ پرگٹ کیا ہے کہ تُو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے کہ جب یہوا نے مجھے تیرے ہاتھ میں کر دیا تب تُو نے مجھے گھات نہ کیا دھیان رکھیں پرمیشر دعوت کو پرکھ رہا ہے موقع دیا جس نے ادن بگیچہ میں آدم اور ہوا کو پرکھا ادھر دعوت کو پرکھا جا رہا ہے تُو اپنی مرجی کر لے دعوت بڑے آرام سے مار کر گدی میں بیٹھ سکتا تھا بول سکتا تھا پرمیشر نے کیا ہے لیکن کیا وہ پرمیشر نے کیا ہے یا دعوت نے کیا ہے کیا آپ کو پورا احساس ہے جو بھی آپ کر رہے ہیں یہ پرمیشر کی اور سے ہے یا آپ خود کر رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں بھلا کیا کوئی منوش اپنے شطرو کو پا کر کشل سے جانے دیتا ہے اس لئے جو تُو نے آج میرے ساتھ کیا اس کا اچھا بدلہ یہ ہوا تجھے دے اور اب مجھے معلوم ہوا کہ تُو نشچے راجہ ہو جائے گا اب مجھے معلوم ہے کیسے تیرے ویکتتو سے تُو نے پرمان کیا کہ تُو گولیات کا سر کاٹنا اکیلا نہیں تیرے ویکتتو میں تُو اگلا راجہ ہے پیارے عزیزوں میرے اور آپ کے چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں ہمارے دوسروں کے ویوہار سے ہم پرمان دے رہے ہیں کہ کل ہم کون ہوں گے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے دشمن آپ کو دیکھ رہے ہیں جب آپ ان پر بھاری پڑ سکتے ہیں تو بھی آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں دشمن کے اندر آپ کے پرتی ایک بھائے ایک آدھر آتا ہے دھیان رکھے میرا ویکتتو کتنا گمبیر ایک وشے ہے مسیح جیون گانا بجانا نہیں مسیح جیون صرف بائبل پڑھنا پراتھنا کرنا نہیں میری سوچ میرا چال چلن میں بدلاؤ آگے تو نشچے راجہ ہو جائے گا اسرائیل کا راج تیرے ہاتھ میں ستیر رہے گا کون بول رہا ہے جو دعود کو جان سے مارنے کے لئے پڑا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے نشچت ہے اسرائیل تیرے ہاتھ میں ستیر رہے گا اگلا اب مجھ سے یہوا کی شپت کھا کہ میں تیرے ونش کو تیرے باد نشٹ نہ کروں گا اور تیرے پتا کے گھر آنے میں سے تیرا نام مٹا نہ ڈالوں گا تب دعود نے شاول سے ایسی ہی شپت کھائی تب شاول اپنے گھر چلا گیا اور دعود اپنے جنوں سمیت گھڑوں میں گھڑوں میں چلا گیا موقع ملا جانے دیا جنگل کے گھڑوں میں جا رہا ہے ساؤل اپنے محل میں جا رہا ہے راجہ کے لائک ہے کر کر سنگھاسن میں بیٹھ کر نہیں جنگل میں گھومتے گھومتے جیون کی پرستیتیوں کے بیچ میں ایک پرمان دے رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا راجہ ہونے کا لائک ہے اسی پرکار میرا اور آپ کا جیون اس سنسار کے الگ الگ پرستیتیوں کے بیچ میں پرمیشر ہمیں ڈالتا ہے ہمارا پرک ہے کیا میں انتکال پرمیشر کے اس رات راجہ کروں گا یا نہیں میرا بھوشک کیسا ہے وہ آج میرا چالچلن دکھا رہا ہے میرا سوچ دکھا رہا ہے اگلا ہم جلدی سے چھبیس میں ادھیائے میں آ جائیں ادھر اگلا گھٹنا ہم دیکھتے ہیں پھر جی پی لوگ گیبا میں شاول کے پاس جا کر کہنے لگے کیا داؤد اس حکیلہ نامک پہاڑ میں جو یشیمون کے سامنے ہے چھپا نہیں رہتا تب شاول اٹھ کر اسرائیل کے تین ہزار چھٹے ہوئے یودہ سنگ لیے گیا کی داؤد کو جیپ کے جنگل میں کھوجے اور شاول نے اپنی چھاونی مارگ کے پاس حکیلہ نامک پہاڑی پر جو یشیمون کے سامنے ہے ڈالی پرنتو داؤد جنگل میں رہا اور اس نے جان لیا کہ شاول میرے پیچھے کرنے کو جنگل میں آیا ہے تب داؤد نے بھیدیوں کو بھیج کر نسچے کر لیا کہ شاول سچ مچ آ گیا ہے تب داؤد اٹھ کر اس تان پر گیا جہاں شاول پڑا تھا اور داؤد نے اس تان کو دیکھا جہاں شاول اپنے سینہ پتی نیر کے پتر ابنیر سمیت پڑا تھا شاول تو گاڑیوں کی آڑ میں پڑا تھا اور اس کے لوگ اس کے چاروں اور دیرہ ڈالے ہوئے تھے تو شاول ابھی اگلا کھلے میدان میں فوجیوں کے بیچ میں اپنے سینہ پتی کے ساتھ گاڑیوں کی آڑ میں وہ بہار اس کے فوجی سب سوئے ہوئے ہیں تب داؤد نے ہتی اہی ملیک اور سرویہ کے پتر یواب کے بھائی ابشے سے کہا میرے ساتھ اس چھاونی میں شاول کے پاس کون چلے گا ابشے نے کہا تیرے ساتھ میں چلوں گا اتے داؤد اور ابشے رات و رات ان لوگوں کے پاس گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ شاول گاڑیوں کی آڑ میں پڑا سو رہا ہے اور اس کا بھالا اس کے سرحانے بھومی میں گڑا ہے اور ابنیر اور یودہ لوگ اس کے چاروں اور پڑے ہوئے ہیں تب ابشے نے داؤد سے کہا پرمیشو نے آج تیرے شترو کو تیرے ہاتھ میں کر دیا اس لئے اب میں اس کو ایک بار ایسے ماروں کی بھالا اسے بھیتا وہ بھومی میں دھس جائے دوسری بار مارنا نہ پڑے گا داؤد نے ابشے سے کہا اسے نشت نہ کر کیونکہ یہوہ کے ابشکت پر ہاتھ چلا کر کون نردوش ٹھہر سکتا ہے سوچی یہوہ کے ابشکت پر ہاتھ چلا کر کون نردوش ٹھہر سکتا ہے اسے داؤد کی اس سوچ کو جرہ دیکھیں کیا کیا ویکتتو ہے اس کا کیا سوچ ہے اس کی اب ہم دیکھتے ہیں دیشوں کے راشترپتی ہو چاہے پردھان منتری ہو یا مکھے منتری ہو عودہ تو بڑا اونچہ ہے لیکن ان کی باتوں سے اور ان کے کاموں سے ان کا ویکتتو نظر آتا ہے کی کیسے اونچے سوچ کا یہ ویکتی ہے پیارے عزیزو ہمیں بھی کیا پربو نے ایسا موقع نہیں دیا کہ ہماری سوچ اتنی اونچی ہو لوگوں کے سامنے اپنی اونچی سوچ کو ہم دکھائیں نوجوان بھائی بہن کیا آپ سن رہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں پھر داؤد نے کہا یہوہ کے جیون کی شپت یہوہ ہی اس کو مارے گا یہوہ ہی مارے گا یہوہ اپنی مرتیوں سے مرے گا یا وہ لڑائی میں جا کر مر جائے گا یہوہ نہ کرے کہ میں اپنے ہاتھ یہوہ کے ابھی شکت پر اٹھاؤں اب اس کے سرانے سے بھالا اور پانی کا سراہی اٹھا لے اور ہم یہاں سے چلے جائیں تب داؤد نے بھالے اور پانی کی سراہی کو شاول کے سرانے سے اٹھا لیا اور وہ چلے گئے کسی نے اسے نہ دیکھا اور نہ جانا اور نہ کوئی جاگا کیونکہ وہ اب اس کارن سوئے ہوئے تھے کہ یہوہ کی اور سے ان میں بھاری نیند سما گئی تھی باقی آپ پھر خود پڑھ سکتے ہیں اب داؤد نے یہاں پر پیچھلے گھٹنا میں اس نے کپڑا کا ٹکڑا کاٹا ادھر بھالا اور سراہی لے لیا اور ادھر سے چپکے سے نکل گیا پرمیشن ادھر ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ سب اس کارن سوئے ہوئے تھے کہ یہوہ کی اور سے ان میں بھاری نیند سما گئی تھی پیارے عزیزو اس گھٹنا سے کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ ہر پرستیتی کے اوپر پرمیشن کا نیانترن ہے مجھے اور آپ کو پرکتا ہے وہ بھالا اور سراہی کیوں اٹھا لیا اب نیچے آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا دور جا کر یو آپ کو پکار کر کہہ رہا ہے تم راجہ کی رکشہ کیسے کرتے ہو تمہیں تو جان سے مار دینا چاہیے راجہ ہے اسرائیل کا راجہ ہے تم نے اس کی رکشہ کرنی ہے یہ رب بھالا سبوت دشمن کو سبوت کیا دے رہا ہے یہ بھالا یہ سراہی راجہ کے تکیے کے پاس سے ہم اٹھا لائے ہیں اب کسی کو بھیجو اور اس کو لے کر جاؤ اب ہم پرارتھنا کرنے جا رہے ہیں پیارے نوجوان آج آپ نے کیا سیکھا پرمیشن نے میرا وشواس ہے پرمیشن آپ ایک ایک سے بات کر رہا ہے کاش میں ہر کام پرمیشن کے سمیے کے انسار پرمیشن کے اچھا کے انسار میں کروں کتنی تسلیح ہوتی ہے جب ہم پرمیشن کے سمیے کے لئے انتظار کرتے ہیں اور جب پرمیشن کا سمیے آتا ہے پیارے عزیزوں جب پرمیشن کا سمیے آتا ہے سپشٹ چن دے گا ان کو جو اس کے سمیے کے لئے دھیرج درتے ہیں سپشٹ چن دے گا پرمیشن کا ابھی شکت ہے پرمیشن مرے گا میں نہیں مروں گا یا تو خود مرے گا میرا ہاتھ اوپر نہیں چلے گا سو آئیے ہم جب سپراتنا کرنے سر جھ کھانے جا رہے ہیں آئیے سیکھے وے وچن کو منن کریں دعود کے جیون کے دوارا کتنی باتیں پرمیشن ہمیں سکھا رہا ہے پیچھلے سپتہ ہم نے دیکھا کلا کے لوگ اور کیسے اس دعود جا کر فلسطینوں سے لڑا اور کیسے لوگ اس سے دوکھا دے رہے ہیں ایسے دوکھے میں سے یہ سب کو سامنے کرنے والے دعود کا وقتتو دیکھیں ہاللویہ آپ نے کیا سکھا آج ہمارا جیون کیمتی ہے ہمارا پربو کا آگ بن نسدیک ہے کیا ہم پراتھنا کریں گے پربو تیرے سمیں کو پہچان کر تیرے اشاروں کو پہچاننے کے لیے مجھے گیان اور سمجھ دے میں جلدی باجی کچھ نہیں کرنا چاہتا آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چلائیں ہماری انگرے کاری دے آلو پتہ ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں دعود کے جیون کے دوارا آپ ہم ایک ایک سے ہمارے جیون کے الگ الگ پہلووں کو سامنے رکھ رہے ہیں ہم کئی بار گیت گا کر چندہ دے کر بائبل پڑھ کر سنتوشت ہوتے ہیں لیکن آپ راجاؤں کو تیار کر رہے ہیں اس پرتوی میں جیون کے الگ الگ پرستیتیوں کے دوارا آپ ہمیں بنا رہے ہیں سکھا رہے ہیں پڑھو جو کام آپ نے ہمارے جیون میں شروع کیا اس کام کو آپ پورا کریں جو بہت سے لوگ اپنے سامرت پر بھروسہ کر کر بھاگتے ہیں پڑھو ہمارا آسرا آپ ہے آپ پر آسرت رہ کر آپ پر وشواس کرتے ہوئے ایک ایک قدم آگے رکھنے کے لئے آپ ہمیں سہائتہ کریں ایک ایک نوجوان پر تیری آشش ہو جو بھی یہ سیشن سنتا ہے پڑھو ایک ایک جیون پڑھو ایک ایک عویقتتو آپ کو پرسندہ ایک ہو شیطان کی یکتیوں کو پہچاننے کے لئے بھی ہمیں گیان اور سمجھ دے سب مہیمہ آپ ہی کو دیتے ہیں یہشو مسیح کے مدو نام سے ہم مانگتے ہیں آمین پڑھو یہشو کان اگرے پتا کا پریم پویتر آتما کی سہب آگتہ ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمارے پڑھو یہشو کے آگمن تک ہوتی رہی آمین پڑھو آپ سب کو بہت آیت میں آشش دے ہمارے لئے بھی پرارتھنا کریں ہم آپ کے لئے نرنتر پرارتھنا کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا جیون بہتوں کے لئے آشش پریرنا اور اجسا کا کارن بنے مارانہ تھا موسیقی موسیقی موسیقا